بھارت میں کورونا وائرس کے معاملے اب بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ستتی دیرے دیرے گمبیر ہوتی جا رہی ہے اس لیے آپ بھی اسے بہت گمبیرتہ سے لیجئے اس خبر کو جو ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں اب کسی بھی سمیں بھارت اس مہماری کے تیسرے چرن میں جا سکتا ہے اس لیے آپ سب کو بہت سابدھان ہونے کی ضرورت ہے اور آگے کی خبر کو بھی بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے آج کل سب کے من میں آپ سب کے من میں ایک ہی یخش پرشن ہے اور وہ یہ کہ بھارت میں 21 دنوں کا یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا یا پھر اسے اور آگے بڑھانا پڑے گا آج ہم اس سے جڑی سمبھاوناوں پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ ابھی بھارت میں اس وائرس کی ستھی کیا ہے بھارت میں کورونا وائرس سے سنکرمت لوگوں کی سنکھیا اب 5193 میں ہو گئی ہے یعنی 5000 کے آکڑے کو پار کر گئی ہے دیش میں اس وائرس سے مرنے والوں کی کل سنکھیا 169 ہے جبکہ 356 لوگ ایسے بھی ہیں جو اب اس سے سوست ہو چکے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں سنکرمن کے 553 نئے ماملے سامنے آئے ہیں مہاراشٹ میں سنکرمن کے سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں اور مہاراشٹ میں اب ان کی سنکھیا 891 میں ہے یہ آکڑے زینیوز کے رپورٹرز دوارہ دی گئی جانکاریوں پر آدھارت ہیں جبکہ سواستہ منترالے کے آکڑے اس سے تھوڑے سے الگ ہیں سواستہ منترالے کے مطابق بھارت میں سنکرمنت لوگوں کی سنکھیا اس سمیں 4789 ہے اور 124 لوگوں کی موت ہو چکی ہے امریکہ کے ایک بڑے ویگیانک ڈاکٹر انتھنی فاؤچی کا ماننا ہے کہ کورونا وائرس کا ایک مریض کم سے کم دو لوگوں کو تو سنکرمنت کرتا ہی ہے ایک مریض کم سے کم دو لوگوں کو ضرور سنکرمنت کرتا ہے چاہے آپ کتنا بھی روک لیجئے ایک سے دوسرے ویکتی میں سنکرمنت کی اس در کو ر او یعنی ر نوٹ کہا جاتا ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر کی نئی سٹیڈی کے مطابق بھی اگر ایک سنکرمنت ویکتی لوگ ڈاون کا پالن نہ کرے تو وہ تیس دنوں کے اندر قریب چار سو چھے لوگوں کو سنکرمنت کر سکتا ہے پھر سے آپ دیکھ لیجئے ایک ویکتی تیس دن میں چار سو چھے لوگوں کو سنکرمنت کر سکتا ہے اور اگر وہ ویکتی پچھکتر پرتشت نیوموں کا پالن کرے تو بھی وہ تیس دنوں میں قریب ڈھائی لوگوں کو سنکرمنت ضرور کرے گا یعنی اگر آپ کارنٹین میں رہتے ہیں اور آپ سارے نیوموں کا پالن کرتے ہیں تو ایک ویکتی ڈھائی لوگوں کو سنکرمنت کرے گا تیس دن میں لیکن اگر وہ کھلا گھوم رہا ہے تو ایک ویکتی تیس دن میں چار سو چھے لوگوں کو سنکرمنت کر سکتا ہے یہ بہت اہم جانکاری ہے جسے آپ کو ضرور دھیان سے دیکھنا چاہیے اور اس وائرس کے خلاف سوشل ڈسٹینسنگ ہی ایک ماتر دوائی ہے آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو بتا دیں کرونا وائرس کی ابھی تک کوئی دوائی نہیں بنی ہے کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس کا ایک ماتر علاج ہے سوشل ڈسٹینسنگ جس کا استعمال کر کے آپ بھی اس وائرس کی رفتار کو روک سکتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو بازار سے کوئی دوائی لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر سے کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مفت کا علاج ہے صرف آپ کو اپنے گھر میں بند رہنا ہے اور دوسرے لوگوں سے دور رہنا ہے آج ایک اچھی خبر ریلوے سے آئی ہے بھارتی ریل نے اپنے پچیس سو کوچز میں چالیس ہزار آئیسولیشن بیڈز بنا دیئے ہیں اور ان آئیسولیشن بیڈز کا استعمال سنکرمت لوگوں کے علاج کے لیے ہو سکتا ہے اگر ایسی نوبت آئی تو بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا اب پانچ ہزار کے پار ہو گئی ہے یہ ایک ڈراؤنا آکڑا ہے کیونکہ دنیا کے جو دیش اس وائرس سے سب سے زیادہ پربھاویت ہیں وہاں جیسے ہی آکڑا چار ہزار کے پار پہنچا تھا یہ مہماری بھی بہت تیز رفتار سے پھیلنے لگی تھی چار ہزار کے آکڑے کے بعد یہ آگ کی طرح پھیلتی ہے اسے آپ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ پربھاویت کچھ دیشوں کی ستھیتی سے سمجھ سکتے ہیں جیسے اٹلی میں چھ مارچ کو کورونا وائرس سے سنکرمت لوگوں کی سنکھیا چار ہزار چھہ سو چھتیس تھی جو ایک مہینے کے بعد یعنی چھ اپریل کو ایک لاکھ باتیس ہزار ہو گئی یہ ایک مہینے میں اٹھائیس سو پرتشت کا جمپ ہے اٹھائیس سو پرسنٹ کا امریکہ میں بھی بائیس دن پہلے تک لگ بھارت جتنے ہی کورونا وائرس سے سنکرمت لوگ تھے لیکن آج امریکہ میں سنکرمت لوگوں کی سنکھیا تین لاکھ اڑسٹھ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی امریکہ میں بائیس دنوں میں آٹھ ہزار پرسنٹ کا جمپ آیا ہے فرانس اور سپین میں چودہ مارچ کو سنکرمت لوگوں کی سنکھیا چار ہزار پانچ سو کے آس پاس تھی جو اب بڑھ کر ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی ان دیشوں میں بھی چوبیس دنوں میں سنکرمن کے معاملے دو ہزار پرتشت تک بڑھ گئے ہیں اب اندازہ یہ لگائیے کہ بھارت میں بھی اگر دو ہزار پرتشت یا آٹھ ہزار پرتشت بڑھ گئے تب کیا ہوگا اب اگر شروعاتی پانچ ہزار معاملوں کے بعد بھارت میں سنکرمن امریکہ کی رفتار سے بڑھا تو سات مئی تک یعنی اگلے ایک مہینے میں بھارت میں سنکرمت لوگوں کی سنکھیا پانچ لاکھ ہو جائے گی اگر بھارت میں اس کی رفتار فرانس اور جرمنی جیسی رہی تو اگلے تیس دنوں میں قریب سوہ لاکھ لوگ سنکرمت ہوں گے اور اگر بھارت میں سنکرمن کی رفتار اٹلی جیسی رہی تو سات مئی تک ایک لاکھ پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ سنکرمت ہو سکتے ہیں اس کے بپریت دکشن کوریا میں دو مارچ تک چار ہزار چار سو پینتیس لوگ ہی سنکرمت تھے اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد یعنی دو اپریل کو سنکرمت لوگوں کی سنکھیا صرف نو ہزار نو سو چھہتر تک مہنچی تھی یعنی دکشن کوریا میں کورنا وائرس کے معاملے صرف ایک سو تیس پرتشت کی رفتار سے بڑھے دکشن کوریا کا موڈل بھارت کے لیے ایک بہتر ادھارن ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ امید کرنی چاہیے کہ بھارت امریکہ سپین اور اٹلی نہیں بلکہ دکشن کوریا کے راستے پر چلے گا اگر ایسا ہوا تو یہ سب سب کچھ ہمارے حط میں ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ ایک لمبے ونواس کے لیے تیار ہو جائیے اب ان آکڑوں کو دیکھ کر آپ سب کے من میں ایک ہی سوال ہوگا اور وہ یہ کہ کیا بھارت میں لوگ ڈاؤن بڑھایا جانے والا ہے کیندر سرکار نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ ابھی اس پر کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگا اور کیندر سرکار کے انتیم فیصلے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے یہ آپچارک ستھی ہے سرکار کی لیکن یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر بھارت میں لوگ ڈاؤن بڑھانے کی چرچہ ہو کیوں رہی ہے اور اگر اسے بڑھایا جاتا ہے تو یہ کتنے دنوں کے لیے ہو سکتا ہے الگ الگ راجیوں کی سرکاروں نے کیندر سے کہا ہے کہ پورے دیش سے لوگ ڈاؤن کو ایک ساتھ نہ ہٹایا جائے بلکہ اس میں دھیرے دھیرے کر کے اس لوگ ڈاؤن کو ہٹایا جائے الگ الگ چرنوں میں ہٹایا جائے ایسا اس لیے کیونکہ سواستہ منترالے کے آکڑوں کے مطابق ایک اپریل سے اب تک ہر روز عوستان ساڑھے چار سو نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں بھارت میں اکتیس مارچ تک یہ مہماری جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار سے بھارت میں آج کورونا وائرس کے صرف دو ہزار چار سو اکیاون ماملے ہی ہونے چاہیے تھے لیکن آج کی تاریخ میں بھارت میں پانچ ہزار سے زیادہ مریض ہیں اور جس رفتار سے یہ ماملے بڑھ رہے ہیں اس در سے اگلے ہفتے تک بھارت میں سنکرمت مریضوں کی سنکھیا سترہ ہزار تک بھی پہنچ سکتی ہے اس میں بہت بڑی بھومی کا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بھی نبھائی ہے اکیلے دم پر انہوں نے اس رفتار کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے بھارت کے قریب تیس پرتشت زلوں میں یہ وائرس پھیل چکا ہے ان آکڑوں کو بھی نوٹ کر لیجئے تیس پرتشت زلوں میں یہ وائرس پھیلا ہے اور ان میں سے بھی دس زلے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پربابت ہیں بھارت میں کورونا وائرس کے کل معاملوں میں ان زلوں کی حصے داری قریب تیس پرتشت ہے مارچ کے آخری ہفتے سے تلنا کی جائے تو راجستان، تیلنگانہ، اندرپردیش، مہاراشتر، اترپردیش، ڈلی اور تمیلناڈو میں اس سنکرمن کی رفتار سب سے تیز ہے اگر آپ ان راجیوں میں رہتے ہیں جن کے نام ابھی ہم نے آپ کو لیے تو آپ کو چنتت ہونے کی ضرورت ہے جبکہ گجرات، مدرپردیش، کرناٹک، جمہو کشمیر اور کیرل میں سنکرمن کی رفتار باقی راجیوں کے مقابلے کم ہے دکشنی دلی، ممبئی، کیرل کا، کسارگوڑ، ہیدراباد، اندور، چین نئی، پونے، بینگلورو اترپردیش میں نوڑا اور راجستان میں جائپور وہ ضلے ہیں جہاں سنکرمن کے سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں اگر آپ ان ضلوں میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے چنتا کی بات ہے یعنی جب ان ضلوں میں ستھیتیاں نیانترن میں جب تک نہیں آتی تب تک لوگ ڈاؤن ہٹانا راج سرکاروں کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن جائے گا The Center for Disease Dynamics Economics and Policy اور امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی دوارہ کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق اگر بھارت کی 0.5% جنتا بھی اس وائرس سے سنکرمت ہو گئی تو بھی قریب 4,75,000 لوگوں کو اسپطالوں میں بھرتی کرانا پڑ سکتا ہے اور اگر یہ بیماری 5% جن سنکھیا کے بیچ میں بھی پھیل گئی تو اسپطالوں میں بھرتی ہونے والوں کی سنکھیا 48,000,000 ہو سکتی ہے ایسے میں بھارت کا ہیلتھ سسٹم بہت بڑے دباؤں میں آ جائے گا اور تب سرکاروں کے لیے بہت پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق بھارت کے بارہ راج جیسے ہیں جہاں 10,000 کی جنتا پر عوستان 5,5 ہسپٹل بیڈز اپلبد ہیں 10,000 لوگوں کے لیے 5,5 بیڈز اور ان 12 راجیوں میں ہی دیش کی 70% آبادی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی راجیوں کی سرکاریں لوگ ڈاؤن بڑھانے پر وچار کر رہی ہیں یہاں ہم ایک بات اور صاف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے آکڑے گڑنا پر آدھارت ہیں اور یہ آکڑے وشیش پرستیتیوں کو دھیان میں رکھ کر تیار کیے جاتے ہیں اس لیے انہیں ہمیشہ واسطوکتہ نہیں مانا جا سکتا لیکن اگر کندر سرکار نے لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اسے کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے پہلی ستی تو یہ ہو سکتی ہے کہ پورے دیش میں ایک ساتھ لوگ ڈاؤن کے عوضی اور بڑھا دی جائے دوسری ستی یہ ہے جو راجی سنکرمند سے سب سے زیادہ پرباویت ہیں ان میں لوگ ڈاؤن بڑھا دیا جائے یعنی limited لوگ ڈاؤن اور تیسری ستی یہ ہو سکتی ہے کہ جو زیلے سب سے زیادہ پرباویت ہیں وہاں لوگ ڈاؤن بڑھا دیا جائے اور باقی کے زیلوں میں دھیرے دھیرے پرتبند ہٹا دیے جائے لیکن کچھ ویگیانکوں کے مطابق بھارت کو کم سے کم 49 دنوں کے لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے برٹن کی کیمبریج یونیورسٹری اور چیننہی کے انسٹیوٹ آف میتمیٹیکل سائنسز کی ایک ریسرچ کے مطابق 21 دنوں کے لوگ ڈاؤن سے سنکرمن کے معاملوں میں کمی تو آئے گی لیکن لوگ ڈاؤن ہٹاتے ہی سنکرمن کے معاملے تیزی سے بڑھیں گے ریسرچرز دوارہ کی گئی موڈلنگ کے مطابق اس سے بچنے کا ایک اپائے یہ ہے کہ 21 دن کے پہلے لوگ ڈاؤن کے بعد پانچ دنوں کا ایک بریک دیا جائے اور اگلے 28 دنوں کے لیے ایک بار پھر سے دیش کو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کر دیا جائے یعنی پہلے 21 دن کا لوگ ڈاؤن ہوں آپ پورا کریں گے پانچ دن کا بریک لیں گے اور پھر 28 دن کا ایک اور لوگ ڈاؤن لیکن اس تحتی میں دوسرا لوگ ڈاؤن ہٹانے کے بعد بھی سنکرمن کے معاملے لوگ ڈاؤن ہٹتے ہی تیزی سے بڑھیں گے حالانکہ سنکرمن کے نئے معاملوں میں کمی آ سکتی ہے اس کے بعد تیسرا اپائے یہ ہو سکتا ہے کہ دیش کو پہلے 21 دن پھر 28 دن اور پھر 18 دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن کیا جائے اور ان تینوں لوگ ڈاؤن کے بیچ میں پانچ پانچ دن کی چھوٹ یعنی بریک دیا جائے اس تحتی میں دس جون تک سنکرمن کے نئے معاملے سامنے آنا لگ بھگ بند ہو جائیں گے لیکن ریسرچرز کا یہ سجاب ہے کہ اگر اس ماہماری کے رفتار اس سے پہلے ہی تھامنی ہیں تو پھر ایک ساتھ نون سٹوپ 49 دنوں کو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے وہ بھی بینہ کسی بریک کے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کیا آپ 49 دنوں کے اس ونواز کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں اس موڈلنگ کے مطابق جتنے دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن ہٹایا اس سے دگنے دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن پھر سے لگانا پڑے گا یعنی اگر پانچ دن کے لیے لوگ ڈاؤن ہٹایا گیا تو پھر اس کے بدلے دس دن کا اترکت لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں بھارت میں کورونا وائرس کا سنکرمن ابھی تک انڈر کنٹرول ہے نیانترن میں ہے لیکن دنیا کے کئی دیشوں میں اب حالات نیانترن کے باہر ہو چکے ہیں پوری دنیا میں اب تک 13,63,000 سے زیادہ لوگ اس وائرس سے سنکرمت ہو چکے ہیں 76,400 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور 2,92,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں انگلینڈ کے پردھان منتری بوریس جانسن کو کل رات آئی سی یو میں بھرتی کروایا گیا ہے پچپن ورش کے بوریس جانسن کورونا وائرس سے سنکرمت ہیں اور ان کے حالات میں اب کوئی صدہار ان کی حالت میں نہیں ہو رہا ہے برٹش سرکار کے مطابق ابھی انہیں آکسیجن دیا جا رہا ہے اور وہ وینٹی لیٹر پر فیلحال نہیں ہیں اٹلی اور سپین کے بعد امریکہ تیسرا دیش ہے جہاں پر اس وائرس سے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے امریکہ میں لگ بگ گیارہ ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں اور وششگیوں کے مطابق نو دن کے بعد یعنی سولہ اپریل کو امریکہ میں اس وائرس سے ایک دن میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہوگی اور اس سمیں چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے دو مہینے کے بعد پہلی بار سنوار کو چین کے ہوبئی پرانت میں اس وائرس سے کسی موت کی پشتی نہیں ہوئی ہے ہوبئی پرانت کے کہ ہی وہان شہر سے اس وائرس کی شروعات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس بیچ نیوزیلنڈ کے سواستے منتری ڈیویڈ کلاک نے وہاں پر لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا اولنگن کیا اور وہ اپنے گھر سے بیس کلومیٹر دور تک اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے ایک بیچ پر چلے گئے جس کے بعد وہاں کی کیبنٹ میں ان کا قد ہٹا دیا گیا ہے انہیں ان کے پد سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان سے اسوسیٹ فیننس منسٹر کا ایک اور پد چھین لیا گیا ہے یعنی وہاں پر ایک منتری نے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ان نیاموں کو توڑا اور اس منتری کو اپنے پد سے ہٹا دیا گیا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں ایسے بہت سارے نیتہ ہیں جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ابھی بھی باہر آتے ہیں جلوس نکالتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم راج سرکاروں سے بھی اور کندر سرکار سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں جیسے نیوزیلینڈ نے اپنے سواست منتری کو ہٹا دیا اس کے پد سے ایسے ہی بھارت میں بھی بہت سارے ایسے ودھائک ہیں بہت سارے ایسے سانسد ہوں گے بہت سارے ایسے نیتہ ہوں گے جو لگاتار نیموکہ اولنگن کر رہے ہیں جلوس لے کر چلتے ہیں ان کے جنم دن پر سینکڑوں لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں ایسے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہی چاہیے جاپان میں آج سے لے کر ایک ہفتے تک امرجنسی کی گھوشنا کر کے لوگوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کی گئی یعنی جاپان پہلے کہہ رہے تھے کہ وہاں ستی بہت اچھی ہے کابو میں ہے لیکن اب جاپان نے بھی امرجنسی لگا دی ہے اس دوران وہاں پبلک ٹرانسپورٹ پر روک نہیں لگائی گئی ہے اور وہاں کی سرکار لوگ ڈاؤن لاغو کرنے سے ابھی بچ رہی ہے لوگ ڈاؤن تو نہیں ہے لیکن لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ گھر میں رہیے ابھی جاپان میں لگ بگ چار ہزار لوگ سنکرمت ہیں اور آشنکہ ہے کہ اگلے ایک مہینے میں اسی ہزار لوگ لوگوں تک یہ سنکرمت پھیل سکتا ہے جاپان میں لاؤن لاغو نہیں کرنے کا فیصلہ فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ دکشن کوریا نے لگاتار ٹیسٹ کر کے اس مہاماری کو کنٹرول کیا اب اس کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہے وہاں پچھلے ایک مہینے میں پہلی بار ایک دن میں پچاس سے کم لوگوں میں کورونا سنکرمت کی پشٹی ہوئی ہے یعنی وہاں کا جو سکور ہے اب گھٹ رہا ہے